آئے بھی بیتو کی بانو آئے بھی بیتو کی بانو آئے اللہ کس نے میرا پورا نام لے دیا آئے کون ہے آئے میں ہوں جمالو آئے تو جم کر بیٹھ جانا ابھی آئی آئے بھی کہاں سے بول رہی ہو آئے پاکھانے سے بول رہی ہوں آئے بھی سنا ہے کہ شریفوں کے محلے میں استعمال ہو ریا ہے آئے تو چلیں گے ہم بھی فاری بھولو ذرا آئے بیٹی روشن آئے زرا میرا برخہ لا دینا میں استماع میں جا رہی ہوں آئے تو لا دے کٹورے میں پانی کھڑی کھڑی میرا موں کیوں جھاک رہی ہے آئے تو کٹورے سے وزو نہیں ہوتا آئے تو کٹھوڑ میں دوم مرو حرامزادی ہر کام میں اپنی ٹانگیں بیچ میں تھوز دیتی ہے کسی دن تیرین ٹانگوں کو توڑ دوں گی قسم خود آگئی چل بھی چل چلتے وقت دماغ خرام مت کر آئے دماغ خرام تو میرا یوں بہو کر دے مجھے تو اپنے من کی کرنے ہی نہیں دیتی حرام پھور کہیں کی آئے بھی چل ورنہ گلدانہ سارا بڑھ چکا ہوگا اتنے ہم وہاں پہنچیں گے آئے چلتی ہوں ایک مہتاز پان تو لگا لوں ہاں چل گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر آئے ہاں گھر سے نکلتے ہی آئے جمالو آئے جمالہ کتنا خراب ہے آئے میں گھر کا اٹھا رہی ہوئی جوان لونڈ یا ساکتا رستے میں ہے اس کا گھر ہو آئے لونڈے آئے کیا بات ہے اممہ آئے بڑا خرامی لونڈا آئے قسم خدا کی آئے جمالو آئے تڑھا ادھر کو جا آئے بیٹے یوں شریفوں کا محلہ کدھر پڑے گا آئے مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو گیا آئے اور کا تیرے اببو سے بوجھ رہو کمبہ خرامی آئے سلو اممہ ہاں بس لانا سیدھی چلی جانا آگے لٹیرو کا چوک آئے گا اس کے دائے گھوم جانا آگے ٹھگو کی مارکٹ پڑے گی پھر جیب کتروں کی گلی سے گجر کر لگائی چھڑاؤں کا اڈہ پار کر جانا سیدھے ہاتھ کو مڑ کر بے ایمانوں کی بستی آئے گی پھر بدماسوں کی ایک گلی چھوڑ کر دلالوں کی دس بس بیلڈنگ پار کرتے گی چگل کھوروں کی چوپال آئے گی اور اس کے کوئی چالیس قدم چل کر شریفوں کا محلہ ہی ہے آئے اللہ کیا شریف لوگ یہاں سب سے پیچھے بستے ہیں آہ 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 یا اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھٹنے بھی ٹوٹ گئے آئے بھی گلدانہ تو سارا بڑھ چکا ہوگے آپ تک آئے تو پھر استماع میں جا کر ہی کیا کریں گے ہم قسم خدا کی آئے بھی تو چل کیوں نہ پھر واپس ہو لیں آئے تو ٹھیک کہہ رہی ہے چل میرے پانے بھی ختم ہوگی غرما غرم کباب جن کا نہیں ہے جواب کھالے بھی آجناب آجا اممہ تو بھی کھالے آئے جمالو آئے بھوک لگ رہی ہے قسم خدا کی آئے چل دو دو کباب کھاتے ہیں چل بھی کھالے تے بھوک سے مر گئے صوبے سے آئے میرے تو کمر بند بھی دھیلا خوریا لکھ قسم آئے بھائیہ آممہ آئے بھائیہ چار کباب بنا دینا آئے کتے پیسے ہوگے بس چاری کباب لے گیا اممہ چیت تو تیری آٹ کباب اکیلے کی ہے آئے تیرے موپے پڑ جا تیرے کا آجا اے کم مغت ہر کوئی مجھے موٹا پے کوئی میرے کوئی نظر لگتا ہے چل گالی والی مت دے لے پکڑ چار کباب آئے جمالو آئے پیسے کھل لے نا آئے تُو دے دے نا ہی سے پیسے ہاں تُو تو ایسی بھولتی رہ رہے لے میرے پاس دنے پھل لے آئے تیرا مانس جارہ ایتنی میٹھ آئے اللہ مر گئی آئے روشن آئے کدھر ہے تُو آئے یہ رہی اممہ آئے اممہ تا تُو بنی رہی ہے بڑی بڑی باتیں بنا کر آئے ذرا ایک لوٹا پانی لانا آئے اللہ مر گئی آئے کیا ہوا اممہ کیسے مر گئی آئے ہوتا کیا کباب والے سے دو کباب لے کر کھا لیے کم مخت مالے نے اس کا جائے جنازہ نکل کے اتی مرچے ڈال رکھی تھی میری تو جہان ہی نکل گئی آئے اممہ کباب کھایا تو عذاب تو جھے لوگی آئے کم مخت مالی آئے کیسی ہسری آئے بات مت بنا ایک لوٹا پانی لانے دے ذرا مجھے پاہانے میں جانا ہے آئے اممہ پاہانے میں تو ابو گھوسے بیٹھے ہیں ارے کیوں گھوسے بیٹھے ہیں وہ کیوں کیوں انہیں جماعت والے نماز پڑھنے کو بلانے آئے تھے انہیں جب کوئی اور جگہ نہیں ملی تو بیچار پاہانے میں گھوس کر بیٹھ گئے آئے ایسی بات نہ بھو ان کے دست لگی رہے کئی دنوں سے آئے کیا نکل رہا ہے آئے نکل رہا دھیرے دھیرے آئے کم بخت مارے کردی طبیعت خراب پوچھا پوچھ کیا رہیوں بطلہ کیا رہا ہے آئے اب برداس نہیں ہو رہی جلدی نکلو آئے کیا وہ لوگ گئے آئے کون آئے جماعت والے آئے وہ تو کب کے چلے گئے ٹھیک ہے تو نکل رہا ہوں آجی سنتی نہ ہو تم کہاں ہو آرے یہ رہا باتروم میں تو اب تو نکل آؤ بہار یا باتروم کو پکڑ کر ہی بیٹھے رہو گے جو لوگ نماز پڑھنے کو بلانے آئے تھے کیا وہ چلے گئے مجھے یہ بتلاو وہ لوگ تمہیں نماز پڑھنے کو بلانے آئے تھے یا جیل میں بند کرنے کو جو تم اس طرح سے بھاگے بھاگے فیٹتے ہو کوئی پکھانے میں کوئی باتروم میں آخر ان سے ہی تو چھپ سکتے ہو تم خدا سے تو نہیں چھپ سکتے اب بے کیسے چلا جاتا نماز کو کپڑے تو ناپاک ہیں تین روز سے ستنجا نہیں کر رہا میں کہتی ہوں تم نماز پڑھا کرو یہی کام آئے گی سنا جاتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے دوزک کی آگ سے آڑ ہے تیرے کو نیا سوٹ سلوانا ہے تو سلوالے مگر میری جان چھوڑ نا جی نا میں تو پرانے سوٹ میں ہنگ گجر کرلوں گی مگر تم نماز پڑھنے لگو اس سے گھر میں رحمت کے باریس ہوگی چہرے پر نور آئے گا ہرے تیرے کو جیور بنوانا ہے تو بنوانے مگر میرا پی جان چھوڑ دیکھو جی میرا جیور تو آپ ہیں مجھے جیور کی جرورت نہیں ہے بس آپ نماز پڑھ لیا کریں تاکہ کامت کے دن میں بھی کہہ سکوں کہ میرا سوہر نمازی تھا ورنہ ایسی عورت کی جبردست پکڑ ہوگی جس نے اپنے سوہر سے ساری باتیں کی مگر کبھی نماز پڑھنے کی نہیں کی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان عورتوں سے کامت کے روز کہ تم اپنے سوہر سے ہوتوں کی لالی مگویا کرتی تھی گالوں پل ملنے کی کریم مگایا کرتی تھی من مرجی کا سوٹ سلوائے کرتی تھی اور اگر سوہر نہیں لائے کرتا تھا تو ایک دم جھگڑا کھڑا کر دیا کرتی تھی کیا نماز کے لئے بھی تم نے کس دن جھگڑا کیا اپنے کھاوین سے ارے تو کیا آئے تو جھگڑا اٹھانا چاہ رہی ہے گھر میں جی ہاں جھگڑا یہ رہ گا کہ میں آپ کی ہزار بات مانتی ہوں کہ آپ میری ایک بھی بات نہیں مانوگی یا تو آپ نماز پڑھنے کی ہاں کرو ورنہ میں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤں گی جب آپ نماز پڑھنے کو راجی ہو جاؤں گی کھانا تب ہی بناوں گی اب اے اتنا بڑا ہنگامہ کیوں آپ کھڑا کر رہی ہے لو کہہ رہی ہوں پڑھ لوں گا نماز لو پڑھتا ہوں نماز آرے نماز پڑھنے بیٹھ گئی کیا گسل کے فرض جانتے ہو آپ نہیں تو ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 تب سنتے فلمی گانے مجد میں من نہ جانے تیتھانتے نہیں گسل جانتے نہیں کہاں مانتے نہیں گسل جانتے نہیں